بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو پشاوری کچن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج یہ آپ کے لیے لے کے آئی ہوں چنے کی دال اور کیمہ کی ریسپی تو یہاں پہ میں نے ایک کپ چنے کی دال لے کے اس کو میں نے ہاف ٹی سپون نمک ڈال کے اُبال لیا ہوا ہے اور یہاں پہ میں نے ہاف کلو جو ہے وہ کیمہ لے لیا ہے اور اس کے اندر جو ہے اس کو اچھی طرح ساف کر کے دھوکے اس میں میں نے ون این احاف کپ پانی کا ایڈ کر دیا ہے تو یہاں پہ میں نے لیے ہیں تین ٹاماتر دو اس میں میں نے گالک جنجر کی کیوبز لے لیا ہے ایک میں نے پیاز لے لیا ہے اور کچھ یہ موٹی والی سبز میرچ ہے اس میں اور کچھ تین چار جو ہیں وہ چھوٹی والی سبز میرچ اس میں میں نے لے لیا اور کچھ میں نے یہاں پہ اوپر سے ڈالنے کے لیے اس میں سبز دھنیا لے لیا ہے اور مثالوں میں اس میں یہاں پہ میں نے جی ایک ٹیبل سپون بھر کر جو لے لیا ہے کٹیوی میرچ لے لیا ہے ایک ٹی سپون بھر کر میں نے اس میں سرخ مرچ پوڈر لے لیا ہوا ہے ہاف ٹی سپون اس میں گرم مثال ہے ہاف ٹی سپون سے تھوڑا کم حلدی ہے اور ایک ہی ٹی سپون اس میں میں نے نمک لیا ہے تو نمک مرچ آپ اپنے حساب سے بھی اس میں آئٹ کر سکتے ہیں اب یہ سارے مثالیں جو ہیں وہ میں اس کیمہ کے اندر ڈال دوں گی پہلے میں پیاز اور یہ تماؤر بغیرہ ان کی کٹنگ کر لوں پھر میں آپ کو بتا دیا یہاں پھر جی میں نے کڑھئی کے نیچے فلم آن کر لیا ہے میں نے میڈیم فلم رکھی ہے اور یہ جو چیزیں آپ کو بتائی تھیں یہاں پھر میں نے ایک بڑی سبز مرچ اور چھوٹی سبز مرچے کا پیان ٹماتر بھی پیاز بھی اور یہ گالک جنجر بھی یہ سارا میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور یہ جو مثالیں آپ کو بتائے تھے یہ سارے بھی اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور اس کو میں رکس کر کے کور کر کے رکھ دوں گی اوائل میں اینڈ میں ڈالوں گی اور اس کو میں نے میڈیم فلیم پر رکھا ہے اس کو میں پندر سے بیس منٹ کے لیے رکھوں گی اور جب یہ پانی اس کے اندر ڈرائے ہو جائے گا تو پھر میں اوائل ڈال کی اس کی بلائی کروں یہاں بھی جیس کو پکتے لئے بیس منٹ بیس پر چیک کر لیں گے اس میں تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ پانی ہے اس کے اندر میں ڈال دوں گی خاص کا پوائل اور اس کے ساتھ میں اس کی بنائی کر لوں گی پانٹ میں میں اس کے ساتھ اس کی بنائی کروں گی پھر اس کے اندر جو ہے وہ ڈال ایڈ کروں گی نیابی جی میں نے آٹھ بیس منٹ کینے کی اپنی طرح سے بنائی کر لیے اس نے اوائل چھوڑ دیا تو اب اس کے اندر جو ہے وہ مچنے کی ڈال جو ہے وہ ایڈ کروں گی اور اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کرنے کے بعد بیس کی بنائی کروں گی اور اس میں ہاف کپ پانی ڈال کے اس کو لپ لنکے میں ڈھک کے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد اس کو ندش آف کروں گی اور جب میں اندر اوائل ڈالا تھا پہنچ کے ساکنے کا ڈال کریں دم والی فلم پہ پانچ منٹ کے لئے رکھوں گی تاکہ اویل اوپر آجائے اس کے بعد میں اس کو ڈش آٹ کر دی ہوں یہاں بجی اس کو 5 منٹ ہو چکے ہیں اس کو میں نے دم والی فلم پہ رکھا تھا اور یہ دیکھیں اویل اس کے اوپر آگے اس کی بجیدویا فلم کو آف کر دیں گے اور اس کو مکس کر کے ڈش آٹ کر دیں گے یہ دیکھیں جس کو میں نے ڈش آٹ کر دیئے تو بسکیو پر ڈال دیں گے کٹا ہوا ہرا دنیا اور تھوڑی سی کٹیوی مرچیں یہ دیکھیں زبردست مزیدار سی چنہ دال اور کیمہ بن کر ریڈی ہو چکے ہیں میں امید کرتی میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹس میں ضرور بتائیے کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ